اسلام علیکم ویرز بیلال احمد خرل پاکستان پواپرٹی لیڈرز بہری اٹھون کاراچی آج ہم موجود ہیں پریسنٹ 11 بی کے ایک سو پچیس گز کے پلوٹس کی لوکیشن پر اور اس کی اگر سامنے آپ کو اوورال ویو نظر آ رہا ہو ویلاز کا جو دو سو گز کے ویلاز ہیں اور دیر سو گز کے ویلاز ہیں ان کا تو ایک بہت ہی یونیک لوکیشن بنتی ہے چاروں طرف اس کے بہریہ ہومز جو بہریہ کے ویلاز ہیں وہ آتے ہیں اور سینٹر میں آپ کو جو ہے وہ 11 بی کے پلوٹس ملتے ہیں ان پلوٹس کی ابھی جب ہم لوکیشن کے اوپر موف کریں گے تو اس میں آپ کو ان کی بیوٹی اور یہاں پہ آنے والے دنوں میں جب یہ ساری چیزیں ڈیویلپٹ ہو جائیں گی اور تمام جتنی بھی سٹریٹس ہیں ان کے اندر گھر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ مسجد جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ایک بہت ہی یونیک ویو جو ہے اس کو ملے گا باقی کے اگر ہم 125 گز کے پلوٹس میں جاتے ہیں تو اس میں یاد ہومیں صرف سراؤنڈنگ میں 125 گز کے پلوٹس ہی نظر آئیں گے یا پھر 200 گز کی کوئی کٹنگ ہوگی 500 گز کی کٹنگ ہوگی اس میں آپ کو ریزیڈنشل پلوٹس ملتے ہیں نہ کہ اس طرح کا کوئی ویو ملتا ہو جس میں آپ کی ایک لائن جس طرح سے میرے رائٹ پہ ویلاز کی چل رہی ہے جو بہت ہی پیارے ویلاز 1500 گز کے بہریٹ آن ہوم بہریٹ آن کراچی میں موجود ہیں سامنے ہائٹیڈ لوکیشن پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں 10 اے کے ویلاز کی جو مسجد ہے اس کا ویو ملتا ہے پلس اول کمرشل جو ہے وہاں پہ جو کمرشل ایریا ہوگا جو کمرشل بیلڈنگز بنیں گی اس کا ویو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ 10 اے کے 200 گز کے ویلاز کا ویو ہے 11 اے کے ویلاز جو 200 اور 1500 گز دونوں ویلاز کا ہمیں ویو ملتا ہے لوپ روڈ پہ ہم موف کر رہے ہیں میرے بالکل لیفٹ پہ آپ کو پیسنٹ 11 بی کے اندر جو مسجد تعمیر کی جا رہی ہے وہ بھی نظر آئے گی یہ جیسا کہ آپ کو ادھر اگر کنسٹرکشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو 10 بی کے بنسبت یہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی اس ٹائم پہ اس کے اگر ایریا کی بات کروں تو 11 بی اور 10 بی میں آل مورس سیم ایریا ہے چھوٹے پیسنٹس ہیں 125 گز کے حوالے سے اور یہاں پہ اگر اس کی سوراؤنڈنگ میں دیکھیں تو تمام جتنی بھی بہریٹ آن کے مین پوائنٹس ہیں وہ بلکل قریب تا رہے ہیں گولف کو بہت ایک یونیک سمجھا جاتا ہے بلکل یہاں سے قریب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مین گیٹ سے اس کے ڈسٹنس کے بات کریں تو یہ ہارڈلی تقریباً 6 سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے میکسیم پانچ سے چھے منٹ کی ڈرائی پہ آپ 10 بی 11 بی کی لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں 11 بی کے اندر اس ٹائم پہ جو کنسٹرکشن ہے وہ آپ کو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس میں اگر ہم پرائیسز کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں 125 گز کا پلوٹ جو ہے وہ تقریباً 45-48 لیک سے لے کے 60-65 لیک تک جو اس ٹائم پہ ملتا ہے تو اگر اس کی پرائیسز میں آنے والے دنوں میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ ایک نارمل پلوٹ جو آج آپ کو 45 لیک کا مل رہے وہ آنے والے دنوں میں 50 سے 60 لاکھ میں بھی نہیں ملے گا کیونکہ جیسے جیسے عبادی زیادہ ہوگی دیفینیٹلی یہاں پہ پرائیسز اوپر جائیں گی اور بیریٹ آن میں کیا کسی بھی سوسائیٹی میں اگر آپ جاتے ہیں تو جیسے 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 وہاں پہ کنسٹرکشن لوگوں کا رجحان ہوتا ہے تو اس کی پرائیسز اوپر جانا شروع ہو جاتی ہیں تو انویسمنٹ کے حوالے سے یا اگر آپ ریزیڈنشیل اپنی رہائش کے حوالے سے ایک سو پچیس گز کا پلوٹ لینا چاہ رہے ہیں تو ایلیون بھی ایک بہت اچھی جگہ ہے رہنے کے اعتبار سے بلکل سامنے آپ کو اس کا کمپلیٹ ویو نظر آئے گا جو ان گھروں کے اندر رہتے ہوئے یا آپ واک کے لیے نکلتے ہیں پارک کے اندر بیٹھتے ہیں تو یہ تمام ویو آپ کو ملے گا جیسا کہ یہ سامنے جو ہلی ایریا نظر آ رہا ہے اس کو گرین بیلٹ بنا دیا جائے گا جیسا کہ آپ کو بیٹی کے پوائنٹ پر نظر آتا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ویو ہوگا اس کا جیسا کہ بہریٹان میں رہنے والوں کو اسی اس کا علم ہے کہ بہریٹان کی اگر ہم موسم کی بات کریں تو بہت ہی اچھا موسم ہے یہاں کا اور بارش کے بعد بہت اچھا ویو ملتا ہے ہمیں ان سب تمام ایریاز کا تو بہریٹان کراچی میں کسی بھی طرح کی پروپٹی کے حوالے سے کوئی انفرمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو سکرین پر ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اللہ حافظ